بہت بڑی خوشخبری ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس option ہوتی ہے کہ آپ وہ اپنی ساری pension monthly basis پر لینا چاہتے ہیں یا اس pension کا کچھ percentage let's say 50% آپ اس کو advance میں لینا چاہتے ہیں اور باقی جو آپ کی رقم بچ جاتی ہے اصل میں تو pension آپ ہی کی رقم ہوتی ہے funded pension بھی ہوتی ہیں unfunded بھی ہوتی ہیں تو جو funded pension ہوتی ہے اس میں government آپ کو دیتی ہے otherwise unfunded pension جو پاکستان میں زیادہ تر چل رہی ہیں اس میں آپ کی بھی contribution ہوتی ہے اور government کی طرف سے بھی contribution کی جاتی ہے اور throughout آپ کی service ایک amount جمع کرتے رہتے ہیں اور وہی amount آپ کو بعد میں pension کی صورت میں مل جاتی ہے تو اس amount کو آپ اب دو طرح سے لے سکتے ہیں ایک تو آپ اس کو monthly basis پر بھی لے سکتے ہیں جیسے ہم pension کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ commutation کروا سکتے ہیں اس کی 50% یا 30% یا 40% جتنی بھی government کی policy کے مطابق allowed ہوتی ہے اور جو آپ کی desire ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو commute کروا لیتے ہیں وہ advance میں لے لیتے ہیں اور باقی کی pension آپ کو ملتی رہتی ہے اس میں government وقتن فوقتن فنانس department اور agpr مختلف notification بھی جاری کرتے رہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد اگر آپ نے کتنے percent commute کروای ہے آپ کی service کتنی ہے اور اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ کو جو double pension ملنا شروع ہو جائے گی یعنی let's say میں آپ کو example سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی pension بن رہی ہے ایک لاکھ روپیہ تو اس میں سے آپ کو وہ government نے ایک لاکھ ہر منت دینی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے پچاس ہزار جو ہے آپ advance میں دے دیں تو آپ کا جتنا بھی یعنی پچاس ہزار روپیہ فرض کریں دس سال کا جمع کر کے government آپ کو پانچ لاکھ روپیہ advance میں دے دیتی ہے تو اس کے بعد وہ دس سال تک آپ کو پچاس ہزار pension ملتی رہے گی اور دس سال کے بعد جا کر دوبارہ سے آپ کو ایک لاکھ pension ملنا شروع ہو جائے گی لیکن اس میں آپ government ایک کامچوری یہ کر رہی تھی کہ وہ pension ایک تو restore نہیں کر رہے تھے جبکہ سپریم کورٹ کے موطسط کے وفاقی موطسط کے اے جی پی آر کے consent شامل ہے finance department کہہ رہا ہے کہ 75 سال کی عمر میں یعنی کسی کی پہلے بھی بن سکتی ہے 70 سال کی age میں بھی کسی کی double pension بن سکتی ہے کسی کی 72 سال میں بن سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور موطسط کے بے شمار orders موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال پہ آپ نے ہر حال میں ہر شخص کو double pension دینی ہے اور اس کا جو restoration of commuted amount جو ہے وہ آپ نے restore کر کے اس کی pension کو بڑھا دینا ہے لیکن اب ہو گیا رہا تھا پہلے تو finance department دینی رہا تھا آپ کے departments اس میں کام چوری کر رہے تھے وہ pension نہیں دے رہے تھے کچھ لوگ جب جاتے تھے عدالتوں میں چلے جاتے تھے تو عدالتوں میں ان کا موقف یہی آتا تھا کہ جی یہ apply کریں application دیں تو ہم اس کو process کر دیتے ہیں ہم اس کو pension دے دیتے ہیں اس کے بعد ان کے حق میں فیصلے ہونے لگے اور اس طرح سے 75 سال کے اوپر بہت سارے لوگوں کو double pension یا restoration of commute کی صورت میں ان کی pension میں اضافہ ہو گیا لیکن اب موطسط میں جو petitioner گیا ہے یہ order کی date آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ موطسط نے بڑا comprehensive order کر دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 75 سال کی عمر میں ہر شخص کو double pension ملے گی restoration of commute اس کی ہو جائے گی چاہے وہ application دے یا نہ دے وہ عدالت میں جائے نہ جائے وہ موطسط کے پاس جائے یا نہ جائے اور اس میں انہوں نے clear cut اور سخت قسم کی direction پاس کر دی ہیں تمام departments کو اور agprs کو finance division کو کہ 75 سال کی عمر میں جتنے بھی pensioner پہنچ چکے ہیں ان کی آپ نے automatically اس کو double کر دینا ہے ان کی طرف سے کسی application یا proceeding کی wait کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ایک مہینے کے اندر اندر اس order کو implement کریں گے اب ایک مہینے اگر اس order کو ہو چکا ہے تو آپ اپنے department کے ساتھ اس کی update لیں اگر وہ آپ ان کے knowledge میں نہیں ہے تو ان کو یہ submit کریں اور اس کے ساتھ آپ application submit کریں اور اپنے case کو proceed کریں اور اپنا right claim کریں اسی طرح کی ایک دو اور خبریں تھی کچھ بری تھی کچھ اچھی تھی لیکن vlog لمبا ہو رہا ہے تو اس کو ہم next vlog کے لیے رکھتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ